اسی کو نہیں معلوم ابھی تک کہ اس ایفائر میں کیا ہے کونسی دھارہیں کونسی نہیں ہیں جب یہ لڑکیاں میڈل جیت کے آتی ہیں تو ہم سب ٹویٹ کرتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہمارا گرب ہے سارے جتنے بھی نیتا ہیں ہم انکلوڈیڈ اس میں ہم سب کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے دیش کے لیے اچھا ہے یہ ہے انہوں نے دیش کا گرب سممان رکھتا ہے اور آج جب سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سن لیجئے ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے تو کوئی سننے کو تیار نہیں میں نے آپ سے آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا اگر ایفائر درز ہوئے ہیں تو کم سے کم ان کو دکھانا چاہیے کہ کیا ہے پاپی دینی چاہیے میں آپ کو پولیس کا اسٹیٹ بتا رہا ہوں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دو ایفائر انہوں نے درز کی ہے ایک پاسکو ایک کیونکہ ایک مائنر لڑکی ہے دیکھیں سیدھی سیدھ بات ہے اتنے جو سیریس آلیگیشنز ہیں اس شخص کے بارے میں تو پہلے ریزائن تو کریں ان کو پدھ سے تو ہٹائیں جب تک پدھ پہ ہیں تب تک پریشر ڈالتے رہیں گے تب تک کریئر برباد کرتے رہیں گے لوگ انویسٹیکیشن چل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے اگر وہ آدمی اسی پدھ پہ ہے جہاں سب سے زیادہ پاور ہے سب کے اوپر سارے پلیئرز کے اوپر ان کے کریئر کو برباد کرنے کے لیے ان کو تنگ کرنے کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایف آ آ آر انویسٹیکیشن کیا مطلب ہے اس کا پہلے ریزائن کریں اس کو ہٹائیں پدھ سے اس کا پاور تو لیجیے جس ستہ نے اس کو انیبل کیا ہے کہ وہ یہ سب کریں پہلے وہ تو ہٹائیے ہیں جو میں سن رہی ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے اور میں پوری طرح سے بلیف کرتی ہوں کیونکہ یہ لڑکیاں جو ہیں اتنی محنت کرتی ہیں اتنی ٹریننگ کے لیے اتنے شوشان ان کو دیکھنے پڑتے ہیں اتنا کرنا پڑتا ہے ایز اپنی فائملیز کے لیے پریوار کے لیے پردیش کے لیے پردیش کے لیے اتنا کر رہی ہیں تو کچھ کہہ رہی ہیں اور ایک نہیں کہہ رہی ہیں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو ہم میں سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ اگر پردان بنتری جی کو اتنی بھی پرواہ ہوتی تو کم سے کم بات تو کرتے بلا تو لیتے پھر سے جب آپ نے میڈل میڈل لے کے آیا تو آپ نے بلایا نا گھر چائے پھلائی تو بلایئے بات کریے لڑک بچیاں ہیں بچیاں ہم سب کی بچیاں ہیں اور مطلب یہ کہہ رہے ہیں اب بھگوان جانے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بھئی اس آدمی کو بچانے کے لیے اتنا سارا کیوں کیا جا رہا ہے جب اتنی ساری لڑکیاں جنہوں نے دیش کے لیے اتنا کیا ہے اپنے پریواروں کے لیے کیا ہے پردیش کے لیے کیا ہے دیش کے لیے کیا ہے اور اتنا مطلب پرسنل سنگھرش ہے ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اتنا کیا ہے اور آپ اس کو بچا رہے ہیں نہیں ان کو بچاؤ نا ہمارے دیش کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے اگر ہم اپنے بچیوں کو نہیں بچا سکتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں بات ٹالنے کا کام ہوتا ہے کمیٹیاں ہم کمیٹی منا رہے ہیں آپ کمیٹی کے ساتھ بات کر لو اور پھر بات ختم یہی چاہتی ہے نا سرکار کیوں کیوں چاہے آپ اتر پردیش کے گاؤں میں دیکھئے چاہے کہیں پہ بھی دیکھئے جب محلہ کا سوشن ہوتا ہے تو سرکار بہن ہو جاتی ہے چپ ہو جاتی ہے اس بیچاری محلہ کو ہر جگہ جا کر ایف آئی آر درز نہیں ہوتا ایف آئی آر درز ہوتا ہے تو اس کی کوپی نہیں ملتی یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے لیکن ان لڑکیوں میں اتنا دم ہے اتنا آتنو دشواس ہے اور اتنی کاریج ہے بریوری ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہیں اور کہنے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے تو پورا پورا دیش میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پردان منتری جی پہچانے نہیں پہچانے ان کے منتری پہچانے نہیں پہچانے ان کی سرکار پہچانے نہیں پہچانے پورا دیش ان کے ساتھ ہے پورا دیش اور صرف یہ سرکار اس آدمی کو بچانا چاہتی ہے سب سے پہلے اس آدمی کو اس پد سے ہٹائیے سب سے پہلے یہ تو سب دیکھئے جیسے ہی محلہ کھڑی ہوتی ہے سارے لوپ ہول نکل جاتے ہیں تمام ایسے افوائے پھیل آ رہی جاتی ہیں اس محلہ کے بارے میں بھی الٹی سیدھی چیزیں کہی جاتی ہیں ہمیشہ اپنے دیکھا ہے لیکن دیکھئے یہ سنگھرچ کرنے والی محلہ ہیں انہوں نے بہت فیس کیا ہوا ہے اور یہ فیس کریں گی اس لئے ہم الگ بیٹھے تھے تو میں یہاں کیوں بتاؤں وہ باتیں وہ ان کی نجی باتیں ہیں لیکن میں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے ان پر بہت گرب ہے کہ یہ آج اس چیز کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے اس کا راجنیتی کرن بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوگا تو بہت بڑی شیم ہوگی اور آخر ہے کہ people brauch john اس پیر ہی ہیں اور تب